بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک سلامت رکھے صحت دیتا اندرسید امین جی پیارے دوستو جو ہے ہم یہ پوٹھ کنڈے کا چٹ چٹے کا نمک یا کھار بنا رہے ہیں کسی بھی جڑی پوٹی کا نمک یا کھار بنانے کے لیے اس جڑی پوٹی کو جب وہ جوبن پہ ہوتی ہے اس کو کھار لیا جاتا ہے اس کے تمام اجزاء ساتھ ہونے چاہیے اور اس کو بہتر ہے کہ سائے کے اندر خوشکاہ لیا جائے اس کے بعد اس کو جلا لیا جائے اس کی جو خاکستری ہوتی ہے اس کی جو راخ ہوتی ہے اس کو پانی کے اندر آٹھ گنا پانی میں دس گنا پانی میں بھگوکا رکھ دیں ایک سے دو دن کے بعد آپ اس کو وقت وقت سے حلاتے رہیں بعد میں آپ اس کا مقتر پانی لے لیں ساف کر لیں اور ساف کرنے کے بعد آپ اس کو جلا لیں اس کے نیچے جو ہے ہمیں ایک خار ملے گا وائٹ کلر کے اندر مواد ملے گا وہ اس جڑی پوٹی کا نمک یا خار کہلاتا ہے یہ دیکھے ہم نے یہ پوٹھ کنڈا چرچٹا لیا تھا تو اس کو جلایا تھا خوشک کرنے کے بعد جلانے کے بعد ہم نے اس کا پانی مقتر لیا ہے یہ اس کا مواد باقی کا بچہ ہوا ہے اب ہم یہ اس کو جلا رہی ہیں اب یہ اس کے تقریب مرادہ پانی جو ہے اس کا جل چکا یہ دیکھیں اس سیڈوں کے ساتھ آستا تھا تھوڑا تھوڑا مواد نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا نمک جو ہے خار جو ہمیں نیچے ملے گا انشاءاللہ یہ خاص طور پر پوٹھ کنڈی کا چرچٹے کا کھار ہم بنا رہے ہیں یہ نزلہ زکام رتوبتی مراز خانسی اور خاص طور پر بچے جو ہیں ان کے جو خانسی وغیرہ کے امراض ہیں چھاتی کے امراض ہیں ان کے لئے مفید ہے عادی رتی تہیک رتی شہد کے اندر ملا کر اس کو چٹائیں ان کے لئے مفید ہے اس کے علاوہ اس کا جو نمک ہے یا خار ہے اس کے اندر سیمل فار مومیاں بن جاتا ہے اور روغن بھی اس کا سیمل فار آرسائنک سینکیاں کا بن جاتا ہے جو اکسیرگار جو ہے کہ اس کو اپنا استعمال ملاتے ہیں اس کے علاوہ قوت طاقت اور دردوں وغیرہ کے لئے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارا مقصد آپ کو اس کا نمک یا خار بنانے کا طریقہ تھا دوبارہ پھر ایک مرتبہ دورا دیتے ہیں جڑی بوٹی جس کا نمک لینا ہے خار لینا ہے اس کو اکھار لیں جلا لیں آٹھ گنا پانی لینے کے بعد اس کو اسی طرح برتن میں رہا کر جلا لیں اوپر سے جو باپ بان کر پانی جو ہے اٹھ جائے گا نیچے ہمیں اس کے سفید سا مواد ملے گا جو اس کا نمک یا خار کہلائے گا جی پہرے دوستو دو میں یاد رکھیں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے مزید اس طرح کے ملومات ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل ہے یوٹیوب کا حکیم لتیح قادری اس کو جوائن کریں لائک کریں سسکرائب کریں اس طرح کے جڑی بوٹیاں اور اس طرح کے مفید ملومات جو ہے وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بشرت زندگی پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی پھر حاضر ہوں گے ایٹی کھن نے طرح کے بھle